السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پارٹ نمبر 113 حضرت عائشہ کی وفات کے وقت میں شاہ سٹھ سال کی عمر تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر دنیا سے رخصت ہوئی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں کچھ باتیں حضرت عائشہ خود فرماتی تھی نمبر ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہے کہ ایک رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل ہیں تم کو سلام کہتے ہیں میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور عائشہ کیا یا رسول اللہ آپ دیکھتے ہیں اور میں نہیں دیکھتی نمبر دو ابو موسیٰ شریع راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے بہت لوگ کمال کو پہنچے مگر عورتوں میں سے سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فیرون کے کوئی عورت کمال کو نہیں پہنچی اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ سریعت کی فضیلت تمام کھانو پر نمبر تیم حضور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ چن خصلتیں مجھ کو من جانب اللہ عطا کی گئی جو سوائے حضور مریم کے اور کسی عورت کو نہیں عطا کی گئی اور خدا کی قسم میں بطر فخر نہیں کہتی یعنی اللہ کی نعمت کے بیان اور ظاہر کرنا مقصود ہے اور وہ خصلتیں یہ ہیں نمبر ایک میرے سوا کسی باقرہ سے حضور دے نکاح نہیں فرمایا نمبر دو نکاح سے بیشتر نکاح سے پہلے خرشتہ میری تصویر لے کر نازل ہوا اور آپ کو دکھا کر کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں نمبر تیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت فرماتے تھے نمبر چار اور جو شخص آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا میں اس کی بیٹی ہوں نمبر پانچ آسمان سے میری برات میں متعدد آیتیں نازل ہوئیں اور میں تیبہ اور پاکیزہ پیدا کی گئی اور تیبہ اور پاکیزہ کے پاس ہوں اور اللہ نے مجھ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا نمبر چھے میں نے جبریل کو دیکھا میرے سوا آپ کے ازواج بھی سے کسی نے بھی جبریل کو نہیں دیکھا نمبر سات جبریل آپ پر وحی لے کر آتے تھے اور میں آپ کے پاس ایک لحاف میں ہوتی تھی میرے سوا اور کہیں اس طرح وحی نازل نہیں ہوئی نمبر آت میری باری کے دو دن اور دو رات تھے اور باقیزہ کی باری کے ایک دن اور ایک رات تھی ایک دن اور ایک رات تو حضرت آئیشہ کی باری کا تھا اور دوسرا دن حضرت سودا کی باری کا تھا جو انہوں نے بڑاپی کی وجہ سے حضرت آئیشہ کو حدیعہ کر دیا تھا نمبر نو انتقال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا نمبر دس وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں مدفون ہوئے یہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ خود فرماتی تھی یہ ساری تفصیل امام سعیت نے بھی لکھی ہے اور کئی علماء نے لکھی ہے یہ دو ماہوں کا تذکرہ میں نے صرف اس وقت کل لیا حضرت سودا کا اور حضرت آئیشہ کا اور باقی ماہوں کا تذکرہ جو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف چلتے جائے گی اور جو جو کونسی حجری میں کونسی نبی سن نبی میں سن حجری میں نکا ہوئے وہ جیسا جیسا وقت آتا جائے گا میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کرتا جاؤں گا خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سودا بہت پسند تھی حضرت آئیشہ بھی پسند تھی اس میں کوئی شک نہیں لیکن کچھ گھرے لے معاملات ہوتے ہیں کہ گھرے لے معاملات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو طلاق دینے کے رضا فرمایا تھا لیکن حضرت سودا نے کہا کہ حضرت مجھے طلاق نہ دیں اپنے نکامیں رکھیں اور بعض کتابوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چکے بہت حساتی تھی اب حضرت کو حسانے کے قصے بہت ہیں حضرت سودا کے چونکہ مدینہ منور آکر ان کا انتقال ہوا ہے یا اگر یہ قصے بیان کرنے جاؤں گا تو بیان یہ مضمون لمبا ہو جائے گا تقریبا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مضمون میرے انداز سے پندرہ سو پاٹھ تک جائے گا حضرت کے انتقال تک تب تک پتہ نہیں ہم بھی زندہ رہتے ہیں کی نہیں رہتے اس لئے بھی ہم سارے مضامن چھوڑ رہا ہوں اب کل سے اچھا باطل مہت الممینین کے تذکریں وہ انشاء اللہ اپنے بھی ترکی پر آئیں گے ردوان اللہ علیہ مجمعید آشتے پرے ساتھ ایک مردہ درست شریف پڑھ لیجئے جز اللہ عنہ سیدنا محمد صل اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلو اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو ان درسوں کو اللہ تلقبول فرمائے آمین باقی تفصیل کر لیں